دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت میں اس طرح کی کوئی غیرت نہیں ہوتی جس طرح مرد میں ہوتی ہے یعنی کہ اگر عورت میں غیرت نہیں ہوتی اگر عورت غیرت کرتی ہے تو اس کے اندر افرق پایا جاتا ہے جو عورت جیلے سے فیل کرتی ہے نا کہ اگر کوئی دوسری عورت لیاتا ہے اس کا شہر شادی کر کے ساکتن لیاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آج والاکرام ہے کہ وہ عورت پر تین تین ساکتنے لا کے رکھے اور اس کو غیرت میں بھی مقتلا کر لے کے کیوں لیا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایسی کوئی غیرت نہیں کرے رہے ہیں ہمارے لیے مرد میں رکھی ہے مرد میں غیرت ہے عورت میں نہیں ہے عورت اور مرد مختلف ہیں مرد کے لیے غیرت بڑی امپورٹنٹ ہے اور مرد کی غیرت ہوتاہوں کے بیچ میں پڑی ہے وہ عورت کے وہ آپ جہاں بھی سمجھے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کی عورت کی آپ یہاں پر ایسی چوتیا پر یہ ایکیوزز دے رہے ہو کہاں رہ رہے ہو آپ پاکستان میں رہتے ہو شرمگاہ تو بہت بڑا ایشو ہے شرمگاہ پہ تو سارے مسائل بیس کر رہے ہوتے ہیں شرمگاہ کو آپ نے کیسے نیوز کر رہے ہیں یہاں مسائل نہیں ہوتے یہاں نہیں ہوتے مسائل شرمگاہ کے جنگلی پن ہے جٹ پن ہے جہاں چاہو گزر دو تو وہ ان کا اپنا طریقہ ہے اپنا طریقے کی بات نہیں ہے ہمارے ہاں شرمگاہ یار میری ایک بات پوریوں نے دیا کرو پھر بات کیا کرو میرے اوپر کیوں بات کرتے ہو ایک چیزوں میں جواب دے دوں میں نے آپ سے پوچھا غیرت کیا ہے آپ نے بھی تو اس کا جواب نہیں دیا مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ غیرت خود ہی کیا چیز ہے مجھے بتائیے یہ جی غیرت کیا چیز ہے اس کی ڈیفنیشن پسیسیونیس جیسے آپ کہتے ہیں کیا پسیسیونیس جیسے کہتے ہیں انگلیش میں ٹھیک ہے نا اس طرح ہی پسیسیونیس عورت میں نہیں ہوتی کہ میرے مرد کو چھین لیا ٹھیک ہے یار تم لوگ اپنے آپ کو راکھے راکھے ہیں آپ کو یہ بات بتاؤ دو کتے رکھیں گے دو کتے رکھیں گے دو کتے بھی رکھیں گے تو وہ بھی پسیسے ہو جاتے ہیں اپنے اونر سے ایک دوسرے سے جلتا ہے میرے ہو اونر اگری کر رہا ہوں مرد میں یہ چیز ہوتی ہے مرد میں یہ چیز ہوتی ہے تو عورت کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے نہیں عورت میں ہوتی ہے تو وہ جیلسی ہے آپ لوگوں کا پوائنٹ بتاتی ہوں آپ لوگ عورت کو انسان نہیں سمجھتے نا عورت کے اندر کیسے پروزیسیف نہیں اس کی بھیلنگ آجائے گی ہم سب سہیں ہم کو بھی جیلسی ہوتی ہے میں تو نہیں دیکھ سکتی پوری دنیا سوائے آپ کے اسلامی ممالک کے پوری دنیا میں صرف ایک شادی اللہ اوڈ ہے اسی وجہ سے اور اگر دوسروں کے ساتھ افیر چلاتے ہیں اس کو بہت برا مانا جاتا ہے اگر آپ شادی کر کے یا آپ کی گل فرینڈ ہے اور آپ باہر مو مار رہے ہو اس کو بہت نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے کرتے ہیں لڑکے یہاں مگر اس کو بہت نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے ایک جانور بھی نا پوزیسر ہوتا ہے اپنی چیز کے لیے اپنی چگہ کے لیے آپ یعنی اپنی ایک عورت کو سمجھا بھائے کیونے کے اندر پیلی کنز ہی ہے کونسی سائنس پڑی ہے ملتکبرانکس پڑی ہے ملتکبرانکس پڑی ہے اپنے پیزیکل کیمیسٹری پڑی ہے پترومورہ می کسی کہہ سکتے ہیں کہ عورت پوزیسر نہیں ہو سکتی ہے عورت تو possessive ہوتی ہے آپ کی آواز کٹھنے میں ماں بہو کو لے کر آتی ہے گھر میں عورت ماں جو ہے وہ بھی possessive ہوتی ہے پھر بہو بھی possessive ہوجاتی ہے ان کے بیٹے پہ سنی ہے نا یہ چیزیں this is for possessiveness آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت possessive نہیں ہے اتنی sweeping statements مارتے ہو نا آپ لوگ آ کر کہ بندہ سر دل کرتا کہ نہیں جا کے پھوڑ لے اور ایک عورت سے کہہ رہا مجھے تو نہیں آتی میری بہن میں میری بہن میں آپ اس کے بھائی ہیں اس کے شوہر نہیں ہیں شوہر is different بھائی اور بھائی مگر بھائی کو غصہ آتا ہے اگر اس کی بہن کو کوئی گور ہے مگر بھائی کو غصہ آتا ہے اگر اس کی بہن کو کوئی گورتا ہے بھائی نندوں کے بھی جھگڑے چلتے ہیں کہ تم اس کو کیوں دے رہی ہو اس کو attention دے رہے ہو بھائیا یہ سارے جھگڑے کیوں چلتے ہیں گھر میں یہ عورتیں possessive نہیں ہوتی جھگڑے کیوں چل رہتے ہیں سانس بہوں کے مجھے یہ بتاؤ ذرا وہ عورتیں jealous ہیں اسلام ایسی عورتوں کو condemn کرتا ہے ابھی آپ نے کہا possessiveness اور jealous ہی نہیں ہوتی عورتوں کے اندر ابھی آپ کہہ رہے ہو فطرتن نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگ اپنے فطرت سے بھائی ہیں فطرتن ہوتی ہے اچھا میں کہتی ہوں کہ فطرتن آپ لوگوں کا سب کا دو انچ کا لن ہوتا ہے کیونکہ میں کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ you are talking out of your ass آپ بات کریں ہوا میں ہیں کہہ رہے ہو عورتوں کے فطرتن یہ ہے آپ ایک عورت ہو نہیں نہ آپ کے boobs نہ آپ کے پاس وہ parts جو عورت کے ہوتے ہیں نہ اپنے عورت کی طرح ایک دن زندگی گزاری ہے مگر آپ آگے یہاں پر ایک عورت کو بتا رہے ہو کہ اس کی فطرت کیا ہے یہی تو اسلام ہے اسلام ہے آپ مردوں کا دماغ خراب کر دیا ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہو ہم عورت سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے ہم ان کے caretakers ہیں تو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں ہم کنونس ہیں ہم اسلام پہ کنونس ہیں تو رہے نا کنونس بھائی اگر کسی نے کنونس تو پاغل بنے پہ کنونس ہے تو میں اس کا سر تو نہیں ٹھیک کر سکتی نا میں تو یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ ہے آپ کا اسلام اور آپ ایک پاغلوں کی طرح ایک اندھے فالوئر کی طرح ایک چیز کو پالو کرنا ہے مگر یہ آپ عورتوں پہ مت ڈالیے یہ اپنے دماغ پہ تکا لیو کہ عورتوں کو فیلنی ہوتا میں آج آپ کو یہ دماغ میں اچھی طریقے سے بٹھا کے جانا کہ عورت کو اتنی ہی possessiveness ہوتی ہے اتنی ہی jealous ہوتی ہے وہ بھی اتنا ہی تڑپتی ہے اس کے ساتھ problem ہے نا پھر وہ شو نہیں کرتی ہے کیونکہ تم لوگ مرد کمزور ہو تم لوگ مرد کمزور ہو نہ تم لوگوں سے منا لن کنٹرول ہوتا ہے اسی وجہ سے جا کے چار عورتیں جائیں ہیں تم کو ٹھیک ہے نا تم لوگ کمزور ہو نہ تم لوگ سے برداشت ہو تمہاری عورت کسی اور کے پاس سری جائے عورت برداشت کرتی ہے اس چیز کو صرف تمہارے قرآن یہی ہے اب خود سوچیں آپ لوگ یہاں پر جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ ایسی منٹالیٹی کے مرد پاکستان اور مسلم مالک میں بیٹھے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ عورت کو تو possessiveness ہے ہی نہیں ہم پانچ کریں شدی چار شدی کریں یہ مائنڈ سیٹ ہے انہی کے پاس صرف لن ہے مگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت بھی ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس عورت کے ہرمونز بھی ہیں اے بھائی آپ لوگوں کو اتنا اچھی طریقے سے عورتوں کے بارے میں پتہ ہے تو ایک کام کرو مرد ایک دوسرے کو تھکو اور پریکنٹ ہو کے بچے پیدا کرو ٹھیک ہے